موسیقی 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 السلام علیکم ایوریون کیس ہیں آپ سب ہفتہلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل آج بنا رہی میں بہتی مزیدار سی بہتی یمی مٹن بریانی دیکھئے اس کا ایک ایک دانہ کس طریقے سے ایلگ ہے تو چلیئے اس طریقے سے بناتے ہیں یہاں میں نے چار ادد ٹماتر لیا تھے ون کے جی رائس لیا ہے اور تقریباً ون کے جی ہی میرے پاس مٹن ہے اس کو میں نے پیلے سے بوائل کر کے رکھا ہے ٹو ٹی بل سپون جنگر گارلک پیسٹ اور چار ادد میں نے ٹماتر لیا اور شان بریانی مسالے کا پیکٹ ہے آج ہم پیکٹ کے ساتھ بنایں گے یہاں میں نے ایک پین لیا ہے اس میں تقریباً میں ایک کپ جتنا ایل ایڈ کروں گی ساتھ ہی جب ایل ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنے کٹ کیے ہوئے پیاز اس میں ایڈ کر لیں گے پیاز کو اچھے طریقے سے ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے کیونکہ جو بریانی کا کلر ہوتا ہے وہ پیاز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر بہت زیادہ ہم پیاز کو جلا دیتے ہیں تو بریانی کی جو لکیں وہ بھی خراب ہو جاتی ہے پیاز کو اچھے طریقے سے ہم نے فرائے کرنا ہے اگر ویڈیو پسند آ رہی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فرنس این فیملی میں بھی شیئر کر دیا کریں یہاں پہ ہماری پیاز تقریباً فرائی ہو چکی تھی اب میں اس میں سے تھوڑی سی پیاز نکال دوں گی جو لاسٹ میں ہم بریانی کو دم لگائیں گے تو اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں میں نے جنجر گارلیک اور گرین چلی پیسٹ اس کو تھوڑا سم سوتے کریں گے اور اس میں اب ہم جو مٹن وائل کیا ہوا تھا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ یہ بوائل تھا تو اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ ابھی یہ آگے اور کھوک ہونا ہے اور اب اس میں میں ٹماٹر بھی ایڈ کر دوں گی ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں نے تھوڑی سی ٹرمریک تھوڑا سا پہلے ہم پانی ایڈ کریں گے تاکہ جو مسالہ وہ جلے اور تھوڑی سی ٹرمریک ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں بریانی مسالے کا جو پیکٹ ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اچھے سے اس کو مسالے کو میکس کریں گے اور اس کو دوبارہ سے میکس کریں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے مزید اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے جو میٹھے وہ ٹینڈرائز ہو جائے اور میں نے چاولوں کے لیے پانی بھی چڑھا دیا تاکہ کورما جب تک ہرمارا تیار ہوتا ہے تو ہمارے رائز جو ہے وہ بھی بوائل ہو جائے اب یہاں ہمارا جو کورما تھا بلکل ریڈی تھا بس اس کو میں بلکل لو فلیم پہ رکھ دوں گی تاکہ اوائل جو ہے وہ اوپر سے آ جائے بریانی کے جو رائز تھے وہ بھی میں نے بوائل کر لیے تھے اب بس اس کی لیئرنگ کریں گے تھوڑا سا میں پانی اس پہ لگا دوں گی تاکہ چاول چپکے نہ اور ہاپ چاول جو ہے وہ میں نیچے سے اس کی لیئر لگا دوں گی اور اس کو اچھے سے سپریڈ کریں گے اوپر سے جو میں اس کا کورما ہے وہ اس کی ایک اور لیئر لگا دوں گی اچھے طریقے سے پورے ہم نے جو کورما ہے وہ پھیلا دینا ہے اور ساتھ اس کے اوپر میں نے گلتی سے چاول ڈال دیئے تھے یہاں پہ مجھے لیمن اور جو گرین چلیس تھی وہ اٹ کرنی تھی تو میں نے سائٹ پہ وہ رکھ دیں تھی اور دوبارہ سے میں نے چاول سپریڈ کر لیا تھے اس کے اوپر پاکی چاول میں نے ایڈ کر لیا تھے اور ساتھ ہی تھوڑا سا کورما بچایا تھا وہ میں نے ٹاپ پیس پہ لگا دیا تھا کیونکہ میں نے نیچے سے ایکی لیئر کی تھی اب مزید ہم اس کے اوپر لگائیں گے گرین چلیس اور جو ہم نے پیاس فرائے کر کے رکھے تھے وہ لگائیں گے اور لیمن وغیرہ لگا دیا تھا اور ساتھ ہی اچھے سے کلر کے لیے زردے کا کلر پانی میں مکس کر کے وہ بھی میں نے ایڈ کر لیا تھا بہت ہی مزید کہ یہ بریانی بنی تھی آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اب اس کو کور کر کے میں اس کو دھم پہ لگا دوں گی شروع میں ہم نے اس کو ہائی فلیم پہ رکھنا ہے کسی طوے کی نیچے رکھنے تاکہ جلدی سے اچھا سا دھم آ جائے اور جب باپ اٹھے گی تو پھر اس کو میں لو فلیم پہ پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی آفل یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں اور مجھے سپورٹ کیا کریں یہاں دیکھیں اب بریانی کو دم آ چکا تھا بہت ہی مزیدار سی بہت ہی کھلی کھلی ہماری بریانی تیار تھی ایک ایک دانہ اس کا بلکل الگ تھا اور بہت ہی مزید کی بنی تھی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں اس کی فائنل لک کتنے مزید کے چاول لگ رہے ہیں ابھی بھی دیکھ کے میرے مو میں پانی آ رہا ہے کہ بس یہی بریانی کھانے کا دل کر رہا تھا جب میں وائس اور کر رہی تھی تب بھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دوبارہ سے یہی بریانی کھاؤں بہت ہی مزید کی بنی تھی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ